میں سب سے پہلے رانا سناؤلہ کی وہ پریس کانفرنس اور اس کے ساتھ اس کا جسٹوج بیٹھا ہوا تھا اسسسٹنڈ ڈائریکٹر اسسسٹنڈ ڈائریکٹر آیاز ان کی پریس کانفرنس کا جواب دینا چاہتا رانا سناؤلہ تم سرٹی فائٹ کریمینل ہو تم نے شروع کیا ہے آپ سنو میں نے تو نہیں کیا تھا تم سرٹی فائٹ کریمینل ہو ازلی جھوٹے ہو اور مجھے ذاتی طور پہ جانتے ہو کہ مجھے اپنی عزت سے زیادہ کوئی چیز ضرورت نہیں نہ کوئی آفس بڑی بڑی منسٹریوں میں رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی پھر رہوں گا اگر زندگی ہوئی بچو یہ مقافات عمل ہے دنیا کا دستور ہے جو آج تم اس پاکستانی قوم کے سامنے بو رہے ہو وہی کاٹو گے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے میری مالی اور اخلاقی جتنی حفاظت کی ہے میں اور میری اولاد اس کے لیے جتنے بھی شکر ادا کریں کم ہے تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو کہ وہ رپورٹر صدف شہید اس کی شہادت کو بھی تم متنازع بنانے کی کوشش کر رہے تھے اللہ کا شکر ہے کہ اس کے خاندان والے انسانیت اور دکھ سے دوچار انہوں نے تمہارا محاسبہ کیا میں ارشد شریف کی اس بہادر ماں کو اور اپنی بھینڈ کو عقیدت کا پورے پاکستانی قوم کی طرف سے سارے شہیدوں کی طرف سے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس بہادری سے اس نے اس سارے علمیہ کا مقابلہ کیا اور اُر تمام آفر کو ٹھکرا دیا کاش ہمارے ملک کی عدالتیں ارشد شریف کا وہ خط جو انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا تھا اس کی پیش بندی کے طور پر تاکہ پھر کوئی صحافی پھر پاکستان کا کوئی شیری اس کرپ سے نہ مارا جائے رانہ سناللہ اللہ کی لاتھی بڑی عبیعواز ہے اور آج میں ثابت کروں گا چیف جسٹس پاکستان کو مخاطب کر کے میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں جس جس نے میرے ساتھ کام کیا ہے وہ جانتا ہے میری اخلاقی ہر صورت کو میری مالی صورت حال کو کاش کہ میرے گھر کے اندر پراپر سرچ ہوتا میری قیمتی چیزیں جیب میں لے کے لے کے نہ جاتے اور اس کا مجھے کوئی فکر نہیں اس لئے میں میٹیئر چیز سے کوئی تعلق نہیں رکھتا کہ کیا کیا چیزیں لے کے گئے ہیں لیکن قانون اور قائدے کے مطابق جو ہے وہ سرچ نہیں آئیو نے دو دن کے بعد اپنی کسٹڈی کے اندر جو ہے مجھ سے دسات کر آیا اور میں نے کہا تم غلط کہی رہو اس لئے کہ میں قانون کا طالب اللہ ہوں تو میں گواہوں کے سامنے اسی وقت سرچ کے جو آئیٹم تھے جو سیجر کے آئیٹم تھے اس پر سائن کرنا تھا تم نے دو گواہوں کو پڑوس سے لے کر کے وہاں کھڑا کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ قیمتی چیزیں میں نے چوری کرتے لیکن اس کی قطعا کوئی پرواہ نہیں میں ذکر کروں اس لئے کسی عودے کی پر پرواہ نہیں اللہ کی قسم اگر یہ میری جان نکال لیتے تشدد تو کیا جان نکال لیتے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی لیکن میری جو عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے ایک لاش کی حیثیت سے انشاءاللہ تالہ میں ملک کے نہیں میں بین الاقامی ہر دروازے پہ دستک دوں گا کہ ایک سٹنگ سینیٹر جو ہے اگر اس کی عزت محفوظ نہیں ان آئینی ہاتھوں سے تو پھر کسی پاکستان کے کسی شیری کی عزت محفوظ نہیں اس قانون کے تحت تو یہ میرا حق تھا اس لئے کہ حاکمیت اللہ کی اس کے بعد عوام کی جو یہ بیڑ بکریاں سمجھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے نمائندے جس کو بے لباس کیا گیا اس لئے کہ اس یہ قانون یہ چند سو لوگوں پہ ایک ہزار سے زیاہ کم لوگوں پہ تو حابی ہے ہی نہیں یہ قانون میجر جنرل فیصل کے لئے نہیں ہے وہ اسے ماورہ ہے اوپر ہے اور یہ سیکٹر کمانڈر فیصل کے لئے بھی نہیں واجوہ صاحب میں اقرص کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی ایجنسی کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ واقعہ غلط ہے تو پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ سیاست نہیں میرے اور میرے خاندان کی عزت پہ ہار ڈالا ہے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر عیاس کو جی ایچ کیو میں ولائیں پانچ منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو بتا جے گا کہ کون 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 اس گناہوں نے جرم کے اندر جو ہے ملوث تھا بڑی بات نہیں ہوگی جی ایچ کیو میں ابھی آپ کے ستائیس دن ابھی باقی ہیں خدارہ اس کی پاسداری میں اور آپ کروں اور ان کو بلا لیں یہ پاکستان کے ایک شیری کی فریاد ہے یہ پاکستان کے ایک سٹنگ سینٹر کی فریاد ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر آیاز ایف آئی اے سائبر کرائم کو اس کو بلائیں کیونکہ مجھے جب گھر سے نکار رہے تھے اور جب انہوں نے وہ پھانسی کرنے کا وہ کپڑا میرے موہ کے اندر جو ہے اندر نہیں ڈالا تھا اس وقت تک میں نے دیکھا تھا کہ آیاز گاڑی کے اندر ڈرائیونگ کر رہا تھا پھر کچھ دیر کے بعد مجھے معلوم نہیں کس رستے سے گئے ہیں جی اوفینسگ کرائیں ٹیلی فون سب کے چیک کرائیں کس نے کس کے ساتھ بات کی کون میری چیہوں کی آوازوں کو پھر ہنس رہا تھا مجھے جب بے لباس کیا گیا مارا گیا تشدد کیا گیا کون کون اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا کوئی بڑی بات نہیں بڑی 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 چیزیں ہیں میرے ملک کی ایجنسیوں نے یہ پریمیر ایجنسیوں نے ڈسکور کی ہیں بڑے 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 دیشتگروں کو ٹھکانے لگایا ہے اور اگر میں یہ جھوٹ بولتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سزا دے گا ہاؤ میں سچ کہہ دھتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مجھے اس کلمہ نبی کی قسم باجوا صاحب کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں انہوں نے گھر کے اندر بھی مجھ پہ تشہدد کیا انہوں نے جو ڈرائیور کے ساتھ ایک آگے اور دو پیچھے اور مجھے درمیان میں میرے سر کو ڈانپا سارے رستے پہ مجھے مارتے رہے میری چیہوں کی آوازیں ریکارڈ کرتے رہے ویڈیو بناتے رہے پھر رستے میں کسی جگہ پہ جو ہے مجھے لے کے گئے وہاں پہ مارا اور زبدستی جو ہے میرے کپڑے ہوتا رہے یہ چورتر سال کا پاکستان کا شیری ایک فریادی کی حیثیت سے ساری ایجنسوں سے کہہ رہا ہے یہ آپ کی بدنامی کا ذریعہ میں نہیں بڑھ رہا سیاست نہیں کر رہا میں اپنے انسانی حقوق کی پازداری کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں